مباق آنگڑا سے کانگریس پرتیاشی آنان شرما نے جلہوزی میں پترکار وارتہ کے دوران کہا کہ اس بار کندر میں کانگریس پارٹی کی سرکار بننے جارہی ہے کیونکہ بیجی پی لگتار جھوٹ کا سہارہ لے کر لوگوں میں نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہے اور انہوں نے کہا دوہزار چودہ سے لگتار بیجی پی سرکار نے دس سال کندر میں راج کیا لیکن وکاس کے مددوں پر وہ بات نہیں کرنا چاہتی آنان شرما نے بتایا کہ ستر سالوں میں کانگریس کے راج میں کبھی کسی کام منگل سوتر نہیں چھینا ہے لیکن بیجی پی نفرت کی راجنیتی کر رہی ہے اور لوگوں میں لگاتار نفرت فیلانے کا کام کر رہی ہے بھولی اترالہ کا ہے ساچ پاس ہے اپی بدیری کا ہے یہ ایک پہ تو ہو گیا باقی تین پہ تیزی سے کام کروانا پڑے گا مدداتا کا اپمان ہے سمبیدھان کا اپمان ہے آپ سوہم سوچیں آپ بیویک رکھتے ہیں بدی رکھتے ہیں جنہ دیش کس لیے ہوتا ہے چناؤ کس لیے کرائے جاتے ہیں کہ مدداتا تہہ کرتا ہے مولیانکن کرتا ہے کہ جو آنے والے سمیں کے لیے کیا دشاہ اور کیا یوجنا بننی چاہیے اور جو دوہزار چودہ میں اور دوہزار انیس کا باتہ برن تھا وہ محول آج نہیں ہے جنہ دیش کا انتظار کریں الیکشن نوٹیفائی ہونے سے پہلے آپ چار سو پار کر رہے ہیں تو یا چناؤ ہوگا یا بیوانی ہوگی یا انکار بول رہا ہے یہ تو دیش کے لوگوں کو دیکھنا پڑے گا زبان ایسی دنیا کی کسی پراجہ تنتر میں میں نے نہیں سنی اور جس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سماج کے لیے اور دیش کے لیے اچھا نہیں ہے لکیریں کھچ رہی ہیں تناؤ بڑھ رہا ہے اور چوراؤ میں پھر ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جس سے زہر پھیل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں اپنا کام بتاؤ آکے شالینتہ سے بات کرو کہ دوہزار چودہ میں آپ نے وائدے کیے تھے دو کروڑ روزگار ایک سال کے اندر کرپہ کر کے حساب دے جائیں وہ بیس کروڑ روزگار کہاں وائدہ کریں گے روایت نئی بن گئی وائدہ کرو آگے چلو اگلی بار آؤ پچھلے وائدہ کے بات مت کرو نیا وائدہ کر دو تیسری بار آؤ تیسرا وائدہ کر دو اب وہ انگریزی کی کہاوت ہے میں تو ہندی کا ترجمہ کہتا ہوں کچھ لوگوں کو کچھ سمیں کے لیے تھگا جا سکتا ہے سب لوگوں کو بھی کچھ سمیں کے لیے تھگا جا سکتا ہے پر سب لوگوں کو سارے سمیں اور ہمیشہ کے لیے نہیں تھگا جا سکتا تو تو لوگ دیکھیں گے لوگ یہ چار سو پار کہیں شکر ہے پان سو پار نہیں کہہ رہے اور یہ دو سو پار بھی نہیں ہوں گے میں آج آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں یہ بالکل بخلا اٹھے ہیں لوگ ان سے حساب مانگ رہے ہیں ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے اور پھر یہ پھر کبھی دھرم کی بات لے آتے ہیں کیا ان سے پہلے ہندوستان کمزور تھا